ایک بادشاہ تھا وہ مرنا نہیں چاہتا تھا اس کی خواہش تھی کہ قیامت تک وہ زندہ ہی رہے ایک حکیم صاحب نے اسے کہا بادشاہ سلامت فلاں ملک کی سرزمین سے ایسی ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں آب حیات کی تاثیر ہوتی ہے آپ اگر وہ جڑی بوٹیاں مگوالیں تو ہم آپ کو وہ دوا بنا دیتے ہیں جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے بادشاہ نے فوراں ہی اپنے وزارہ میں سے پانچ وزیروں کو دوسرے ملک میں بھیجنے کا حکم جاری کر دیا کہ جاؤ دوسرے ملک کے جو بڑے راجہ ہیں ان کو میرا سلام دو اور کہو کہ مجھے فلاں فلاں بوٹی کی اشد ضرورت ہے سنا ہے وہ بوٹی آپ کے ملک میں پائی جاتی ہے لہٰذا مجھے ان بوٹیوں کی اشد ضرورت ہے اس لیے کہ میں مرنا نہیں چاہتا خیر پانچ وزیر دوسرے ملک میں پہنچے راجہ صاحب کو سلام دیا پیغام سنایا جیسے ہی راجہ صاحب نے سنا کہ بادشاہ مرنا نہیں چاہتا تو راجہ صاحب نے کہہ کہہ لگانے شروع کر دیا ہسنا شروع کر دیا ہسنے کے بعد راجہ صاحب نے فوراں ہی سپاہی بلوائے ان سب کو گرفتار کرا دیا ان پانچ سو وزیروں کو گرفتار کرا دیا گرفتاری کے بعد راجہ صاحب نے حکم جاری کر دیا کہ ان سب کو لے جاؤ فلاں پہاڑ کی نیچے ایک خیمہ کے اندر بند کر کے فلاں پہاڑ کی نیچے ایک خیمہ ہے بند خیمہ ان پانچ سو وزیروں کو لے جاؤ اس خیمہ کے اندر بند کر کے واپس چلے اور ہاں ساتھ میں ان پانچ سو وزیروں کو یہ بھی کہہ دینا کہ جب تک یہ پہاڑ دو ٹکڑے نہیں ہوتا تم ازاد نہیں ہوتے جس پہاڑ کے نیچے تم پڑے ہو جب تک یہ پہاڑ دو ٹکڑے نہیں ہوتا تم ازاد نہیں ہوتے سپاہی ان پانچ سو وزیروں کو لے گئے پہاڑ کے نیچے خیمے کے اندر بند کر کے واپس چلے آئے اب ان پانچ سو وزیروں کو چاروں طرف موت کے آثار نظر آنے لگی کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا مشکل کی اس ڈھڑی میں اللہ کی سوا ان کا اور کوئی حامی و ناصر نہیں تھا اب انہوں نے کیا کیا زمین پر سجدہ ریز ہو گئے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے کہ یا بریتالہ ہم پہ رحم فرما پہاڑ کے دو ٹکڑے کر دے تاکہ ہم موت سے بچ جائیں ہم آزاد ہو جائیں اللہ اکبر سارا دن ساری رات روتے ہی رہے ان کے دن رات رونے کے بعد میرے اللہ کی رحمت چوش میں آئی میرے اللہ نے ان پر رحم فرمایا ان کی دعا قبول ہوئی ایک دم زمین ہلنے لگی زلزلہ آیا پہاڑ جنوں سے ہلنے لگا اور پہاڑ کے دو ٹکڑے ہو گئے اللہ اکبر زلزلہ آیا پہاڑ کے دو ٹکڑے ہو گئے ان کی دعا قبول ہو گئی اب راجہ صاحب نے آرڈر دیا کہ ہماری شرق پوری ہو گئی ہے پہاڑ کے دو ٹکڑے ہم چاہتے تھے ہو گئے ہیں اب جاؤ ان پانچوں وزیروں کو میرے پاس لے آؤ شپاہی گئے لے آئے جب وہ سامنے آئے تو راجہ صاحب نے کہا بھائی اب تم واپس اپنے ملک میں جاؤ اپنے بادشاہ کو یہ سارا واقعہ سنانا جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ ساری کہانی اپنے بادشاہ کے آگے پیش کر دینا آخر میں بادشاہ کو میرا ایک پیغام بھی سنا دینا جی راجہ صاحب کون سا پیغام ہے راجہ صاحب نے کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ بادشاہ پانچ لوگ کی بددعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے پانچ لوگ کی بددعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے بلکل اسی طرح پانچ کروڑ عوام کی بددعائیں بھی بادشاہ کی زندگی مٹی میں ملا سکتی ہے پانچ لوگ کی بددعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے بلکل اسی طرح پانچ کروڑ عوام کی بددعائیں بھی بادشاہ کی زندگی اور اقتدار مٹی میں ملا سکتی ہے اپنے بادشاہ کو کہنا کہ بادشاہ اگر تم اپنی لمبی زندگی اور لمبا اقتدار چاہتے ہو تو ہر گھڑی ہر لمحے غریب عوام کی بددعائیں سے بچنا غریب عوام کی بددعائیں سے بچنا جب تم غریب عوام کی بددعائیں سے بچ گئے پھر تمہیں کسی بوٹی دوا کی ضرورت نہیں رہے گی قیامت تک تیرا ہی چرچہ ہوتا رہے گا